بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عسامہ علی صاحب اسٹرولوجر ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ریلیجیس سکولر ہیں عسامہ صاحب کی بات کریں تو عسامہ صاحب کی جتنی پیشنگوئی ہیں وہ سچ ابھی انیس مائی کی عسامہ صاحب نے بات کی تھی میرے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انیس مائی کو کچھ آپ بڑا ہوتا دیکھیں گے مگر اس سے پہلے ہی خان صاحب کے دیدار ہو گئے خان صاحب کی تصویر سامنے آگئی عدالت کی طرف سے ایک بندہ تھا جی اس نے تصویر لیگ کی تھی اور وہ بندے کو نوکری سے نکال بھی دیا ہے اب عسامہ صاحب سے پہلے یہ ویڈیو سنیے جو عسامہ صاحب نے میرے ساتھ کی تھی اور یہ چار دن پہلے کی ویڈیو ہے سیر خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خان صاحب دن的時候 باہر آنے کے چانسز مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیوں جی کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ آنے کے چانسز مشکل ہوتے جا رہے ہیں یہ کہاں کا سمول عجد صاحب سارے کیسز اٹھتے جا رہے ہیں بیگم کا کیس فلانہ کیس یہ کیس عدد کیس وہ ختم ہو رہے ہیں عسامہ صاحب اس ویڈیو میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی کون سے کیسز کہاں کیسے کیسے سارے اڑ جائیں گے وہ ایسے ہوا کہ پندرہ کو ایک کیس اڑا سولہ کو پیشی ہونی تھی مگر وہ ویڈیو لنک ویک ہونے کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو گیا نہیں ہو سکی پیشی تب سے پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں سر اکمال علیکم اسلام میں خیاریت سے ہوں آپ سنائیں کہ اچھا سر پندرہ کو انیس کے بجائے پندرہ کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ میں زمانت اور سولہ کو پیشی پیشی تو ہوئی نہیں اب کچھ بڑا کیا ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد الحمدللہ رب العالمین دیکھیں یہ چانسز تھے کہ یہ سن ٹارس میں آیا چولہ کو اور اس نے آ کے ٹارس میں جوپیٹر کو تو کمبسٹ کر دیا جس کی وجہ سے وہ اتنی اپنی سیٹنگ پوزیشن میں تھا اتنا اچھا وہ وہ پرفارم نہیں کہہ رہا لیکن سن بزاتے خود بینی فشری تھا ٹارس سے کچھ دو چار کو مطلب اس نے فائدہ دینا تھا اور اس میں ایریز، لیو، سکورپین اور پائسیس تھے فیرانچلی ان سب کے لیے بڑی آسانی آگئیں ساتھ ہی انیس مہی کو وینس نے موف کرنا ہے جیسی وینس نے جوپیٹر کے ساتھ اسی جگہ آکے بیٹھنا ہے تو یہ وہ پوزیشن ہے جہاں عمران خان کو میں نے کہا تھا کہ کوئی بہت بڑی سکسس، اچیوڈمنٹ، کوئی ریکنیشن، کوئی سمان، کوئی شور شرابہ، کوئی نظر آنا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایون کہ یہ ٹائم ان کی رہائی کا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ رہائی کی فارم میں بن جائے، نظر آ جائیں کوئی اور اس طریقے کے کہانی ہو جائے باقی بات یہ ہے کہ انیس مہی کے بعد یہ سچویشن سٹرگل کرے گی اب ان کو اچیوڈمنٹ دینے کی کوشش کرے گی، زور لگتا رہے گا، زور لگتا رہے گا لگتے 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 تین جون آ جائے گا تین جون کو جوپیٹر نے اپنی رائزنگ پوزیشن پہ آنا ہے سیٹنگ پوزیشن پہلے وہ بیٹھ رہا تھا اس لیے اب امپیکٹ نہیں دے رہا تھا تو اس کے دوران جب وہ بیٹھ رہا تھا تو امپیکٹ نہیں دے رہا تھا سن ساتھ آیا تو اس نے اپنی وہ جو سورج تو آپ کو پتہ ہے اچھے بھلوں کی مطلب اس کو دیکھ اور مت مار دے تو اب اس میں کیا ہونا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے کنفلیکٹس ہوتے ہیں پراؤگرمز ہوتے ہیں انہوں نے اچانک سوچ کر جانا ہے اب وہ گورنمنٹ گرنے کی فارم بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ خود چھوڑ کے بھاگ جائے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ ساری کوئی ایسی ایونٹ ایسا سوچ ہو جائے عدلیہ کے اندر بہت زیادہ ٹسل آ جائے شور شرابے اسطیفے عدلیہ میں بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہونی ہیں فیور عمران خان کو جانی ہے اب آ جائیں کہ عمران خان کو انیس مئی سے آنورڈ جو ہے وہ فیورز کا ایک امبار لگتا لگ رہا ہے اور زور لگنا شروع ہوگا تین جون کو عمران خان کو آپ سارا ملک آپ لوگ سب کے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو بڑے بینیفرٹس مل چکے ہوں گے تین جون کو اور تین جون کو عقل نازل ہوگی آسمان سے یہ سارے جو پلانیٹ صلی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں تو ان کی کوئی ڈیوٹی ہیں ان کا کوئی کام ہے جیسے سورز کا کام ہے آپ لوگوں کو رزق نازل کرنا آپ لوگوں کو اب لگے گا وہ تو روشنی دیتا ہے لیکن اگر وہ روشنی نہ ہے تو عالو ایک سو بیس دن نہیں ایک سو اسی دن میں بھی نہ بنیں پس لوگ کی جو گروت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے ہڑیوں کی گروت ختم ہو جائے سب ڈپریشن میں چلے جائے ویٹامن ڈی کمزور ہو جائے تو یہ انزلا انزلا اس لیے بات ہوتی ہے ہم نے نازل کیا ہم نے نازل کیا اور اسی طریقے سے جو آپ کی یہ باقی پلانیٹ صاحب ان کی بھی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں خدا نے ان کو ایک نظام کے طرف ڈیوٹیز دی ہیں تو اب یہ عقل برسے گی جوپیٹر جب اس میں ہوگا تو عقل کا برسے گی عقل کی دیکھ بٹے گی سمجھیں تو یہ وہ جو اتنے لگ رہے ہیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے وہ کچھ سوچ نہیں رہے بڑے دھونس کا مظاہرہ کر رہے ہیں امید بہت اچھی ہے کہ ان کو بھی وہ بھی کوئی عقل کا مظاہرہ کریں ادھر سے بھی ہو لیکن وہ کب ہو تین جون کے بعد عقلوں کے جتنے بھی مظاہریں ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نون لیگ کی طرف سے وہ آپ کی جو بھی پارٹی ہے جو بھی سٹیک ہولڈر ہے جس کسی کی بھی طرف سے تین جون کے بعد ہوگا تین جون سے پہلے جتنے بھی پھڑیں آسمان کچھ ہوئیں گے عمران خان کو انیس مہی ایک ایسی تاریخ ہے کہ اگر فائدہ ملنا شروع ہوا بہت زیادہ بینفیٹس آئے تو تین جون کو تو رئی صحیح قصر نکل جائے گی لیکن ایک خطرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو آٹھ یا نو جون تک رہے گا وہ مارس کی پوزیشن ہے جو میری ریڈنگ ہے ہر کسی کی اپنی ہے اور یہ پرانے بابے بس اب میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ ویسٹرن اسٹرالوجز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کو تو کم از کم اپنی اسٹرالوجیکل سکل سے اس طریقے سے امپریس کرنے میں ناکام رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ تک ورنہ ظاہری بات ہے کوئی کسی کی اس معاملے میں کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا اگر آپ کی پردیکشنز ٹھیک ہوں گی تو لوگ فالو کریں گے تیر تکوں پر کوئی نہیں سنتا آپ کو اور اسی طریقے سے جو تاریخیں ہیں یا تاریخوں کا دینے کا کانفیڈنس ان میں ہے ہی نہیں یہ کبھی بھی دہی نہیں پائے اس طریقے سے تو اب ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ جب نوجوان ینگ اس میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ڈگرییں دیکھیں ہم ویسی لیکچر دے کے پڑھا رہے ہیں مطلب چھوڑے ڈگری کا کیا کرنا ہوتا ہے تعلوم تو وہ ہوتا ہے سکول میں تو ساری ڈگری لے کے نکلے ہوتے ہیں تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی قابلیت دکھائیں دین پرڈکشن عدلی ہے کونسے پاکستان کے جاج نے کہا تھا کھڑی ہو جائے گی مطلب کونسا سوری اسٹرولوجر نے کہا تھا عدلی ہے کھڑی ہو جائے گی بتائیں پھر سارا دن کونسے نے کہا تھا اور ایک اور بات ہے کہ آج تک میں اپنے کسی بلوگ میں ویٹنس ہے جس کسی نے بھی پروگرام کی ہے میرے ساتھ ایک بندہ نہیں بدا سکتا کہ میرے موہ سے کبھی نکلو وزیراعظم عمران خان نیور اور ایک دفعہ یہ نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کہا کہ بس وزیراعظم آئی کے آئے گا اور چھا جائے گا ہمیشہ کہا تھا اپرل کے بعد اگر کلیکشن ہوگا تو عمران خان کو فائدہ ہوگا پہلے ہوگا تو نہیں ہوگا اب آپ فائدہ خود ہی دیکھ لیں کیس بھی سب اڑھ رہے ہیں نا قدرت ہی مدد کر رہی اور اب جارجز کے رشتہ دار تو نہیں ہوگئے یہ وہی جارجز ان کے نیچے جو وہ دے رہے تھے سزائیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ حل صرف عمران خان پوسیبلٹی ہے مئی سے آن ورڈ آپ لوگوں کو آپ کی پیورز کو کہ جی سمجھ آگنے لگے گا کہ حل صرف عمران خان تو وہ آپ خود محسوس کریں فضل احمان صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ یا تو بس آجا باہر پی ٹی اے کو حکومت بنانے لیں دشمن دشمن یہ کہہ رہا ہے جو پی ٹی اے میں کبھی گرانے ہی گیا تھا حکومت کیا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ یا تو واپس آجا نیچے اتر ان کو بنا رہے ہیں وہ بنا لیں گے تو ان کی فکر نہ کری اتنی حکومت کی نا پی ٹی اے بنا لے گی یہ عالم ہے اب آپ اس بات سے دیکھیں وہ پی ٹی اےم کا سربرا یا سرگنا یا سردار جو عمران خان کو گرا رہا تھا پی ٹی اےم فارم کر کے آج وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ ہوتی ہے ہوائیں یہ ہوتی ہے اسٹرولوجی کہ آپ ایکزیکٹ آج سے چھ ماہ پہلے یا پانچ چار ماہ پہلے جب میں نے یہ کہا تھا کہ جی مئی حل صرف عمران خان کی صدائیں گونج اٹھیں اب صرف لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا ان کو بھی سمجھ آ جائے گی جن کو آنی ہے تو وہ تین جون کو سمجھ آ جائے گی پھر تین جون سے آن ورڈ جو ہے نا ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اوورال پاکستان میں اکل کی دیکھ بٹنے لگے گی بڑی امید ہے اور اس سے پہلے کیا کچھ ہو جائے ان دنوں میں وہ بہت ٹربلیس ہو سکتا ہے everything got switched مطلب اچانک بوم کر جائے outburst جو ہے وہ within the conflicts جو ہے وہ لپیٹ میں لے لے حکومت بجٹ دینا دے پائے even یہ بھی possibility ہوگی اور چلتی بنے اور یہ سارے فیصل وارڈا صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی ججز کے خلاف کے دو ریس شہریت پر تو ان کو لائن آزیر کیا گیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا ہاں ہاں ٹانگ دیں گے اس کو کیونکہ یہ فضول آدمی بنا ہوا ہے وی آپ کس پارٹی سے ہیں آپ ہیں کون اور پھر جو so called neutrals ہیں ان کو یہ دی سمجھ آ رہی کہ یہ اب وہ بے وکوف عمام نہیں رہی آپ خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سے بادام کھا کے strategies بنائیں ایک بندہ ہے وہ نہ پی پی کے پی کو بھی خلاف بولتا رہے وہ نونلی کے بھی خلاف بولتا رہے ابھی آپ نے اس کو تنخواہ پر رکھا یا جو بھی رکھا بھی اتنا ارسا وہ نے پی ٹی اے کے بھی خلاف بولا کسی پارٹی کے حق میں نہیں بولا پھر وہ سینٹ کا الیکشن کیسے لڑ کے کسے سیٹے لے کے آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہم تو سغیر سیاسی ہیں ہمارا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کس کا بیٹا پیدا ہو گیا ناجائز جو ہے پیسل ورڈا کہاں سے پیدا ہو گیا ہے definitely آپ ہیں تو آپ پاگل نہ بنائیں عوام کو آپ کو چاہیے کہ تھوڑے سے بادام کا ہے ملک کی سلامتی کے مسائل ہیں درپیش ہیں یہ کھیل کورج میں پورا ملک خطرے میں اور آپ لوگوں کا شغل لگا ہوئے فیسل ورڈا ہے کون کہاں سے آیا کیوں آیا کیسے آیا پی پی گوگالیاں دے کے کیسے آ گیا لوگ کم آن یار اب اگر یہ حالم رہے گا اور آپ ادھر قرآن بھی آگے اٹھائیں گے نا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا اور اب وہ ججز کا معاملہ ہے اپنے ججز کو انہوں نے مخاطب کی ہے اس کو اپنے محکم مانا ویدن دا محکمہ کوئی بھی ہم کہہ رہتے تھے کہ ہمیں جی انفلوئنس ہو ہے کوئی بھی اپنے محکمہ میں اپنے سینئر کو نہیں شکایت لگائے گا آپ اس کے دیفنس میں کیسے آ سکتے ہیں ہو آر یو آر یو دا سٹیٹ آپ کون ہے کس تارو سے آپ دلمیان میں اتر رہے ہیں ہاں وہ بتائیں بچوں والے کھیل کھیل رہے ہیں کہ بھئی یہ اچھا بول لیتا ہے تو اس کو جو اپنی طرف سے چھوڑ دو اس سے اچھا امپریشن پڑے گا نہیں اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑا رہا نیگٹیو پڑا رہا اس کو فارق کریں اور اپنے وہ جو پرانے ڈیڈیکیشن ہوتی تھی نا خفیہ ترین اس پہ آئیں جوں کھل کھلا آکے اتنی ڈھٹائی دکھائیں گے تو اتنی بھی حالات وہ نارمل نہیں ہے پاکستانی عوام کے کہ اس کا برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ملک کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی تو بہتر ہے کہ فیصل وارڈا جیسے جو لوگ ہیں جو بالکل ہی کسی ہے چھپا کے بھیجیں پیپلز پارٹی میں بھی تو آپ کے ہوں گے لوگ ملنے ملانے والے ان کو آگے کریں آپ کے نون لیگ میں بھی لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے ان کو یوز کریں ایک کلیر بندہ وہ کہیں گا کھالی کا بینگن ہے وہ صرف آپ کا ہو سکتا دنیا میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا وہ آگے اس طریقے کی بات کرے گا پارٹی بنے گا ججز کی اس پہ کرے گا بولے گا درمیان میں تو لوگ پاگل تو نہیں ہیں تو اس لیے خدا کے لیے سٹریٹیجی تھوڑی سی بہتر بنائیں بادام شدام تھوڑے سے زیادہ کھالیں چارلن کوئی ایسی بات نہیں ہے ملک کی خاطر تھوڑے سے اپنے جو کیا کہتے ہیں پراپرٹیاں جمع کرنے اور باقی معاملات سے نکلیں باہر ہر طرف تو مرد پہ لگ کے جمع کرنے کی بھوت سوار ہیں تو وہ حالانکہ یہ ملک رہے تھا تو یہ سارا کچھ ہوگا سر آخری سوال انیس مئی اور تین جون اور باقی دو کیسز آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اس مرام خان کی دیکھیں کیس تو آپ کو پہلی بتا چکا تھا بہت پہلے یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پراپر جی کام نہیں کرتی دیکھیں اس وقت ہی کہا تھا نیچے سے جائیں گے اوپر جا کے ختم ہو جائیں گے یہی جملے ہوں گے پرانی ویڈیوز میں بھی اور اوپر آتی ختم ہو رہے ہیں حالانکہ اوپر کون آ کے بیٹھ گیا ہے اب وہ نہیں ہیں جس کے بارے میں تاثر تھا کہ جی عمران خان کے پرو ہے وہ عمر اطابندیال صاحب نہیں ہے اب انٹی عمران تاثر کا بندہ بیٹھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فیصلے حق میں آنے تھے آ رہے ہیں یہ ہوتی ہے اسٹرولوجی تو اب آپ سمجھیں کہ آگے بھی یہ کسی بیسی نئے کوئی کریں گے کوئی نئی کہانی کر لیں گے اور میں تو جو کہہ رہا ہوں کہ ابھی خطر ہے ان کو جو آٹھ نو جون تک اللہ تعالی حفاظت فرمائے بس بہت شکریہ سر اسٹامہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اسٹامہ صاحب نے کہا ہے کہ انیس مئی اور تین جون آپ دیکھیں کہ جی عمران خان کو کیسے فیور کر رہے ہیں خان صاحب کیسے ان سارے مسئلوں سے نہیں کر رہے ہیں اور فیصل وارڈا صاحب ٹنگیا جان کے یہی کچھ ہوگا بہت شکریہ سر سلام پاکستان